لا الہ الا اللہ محمد الرسول حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لانا اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ایک شخص کے قرآن کو ماننے اور اسے پڑھنے کا کیا فائدہ اگر وہ قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لئے حلال کر لے اور اس کی پوری زندگی سے اس بات کی کوئی شہادت نہ ملے کہ اس نے واقعی قرآن کو اللہ کی کتاب ہدایت مانا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہدایت ہے جو انسان سے بعض چیزوں کے اختیار کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور بعض کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتی ہے اس پر ایمان لانے کے بعد بھی اگر ایک آدمی کی زندگی میں کوئی صالح تغیر پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی صحیح رخ متعین ہوتا ہے تو اس کا ایمان لانا یا نہ لانا دونوں برابر ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں